موسیقی اسلام علیکم ٹیلنیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم نے ایک سو پچاس سے دو سو ارب روپے جمع کرنے کے لیے بجلی گیس مہنگی کرنے اور مینی بجٹ لانے کی منظوری دے دی تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت میں تاتل کو ختم کیا جا سکے وزیراعظم کی زیر صدارت آن لائن اجلاس میں فیصلے حکومت کو روان بالی سال کے لیے بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی گیس کے شعبے میں موجودہ ٹیرف چھ سو پچاس فی ایم ایم بی ٹی ایو کو بڑھا کر اوستن گیارہ سو ایم ایم بی ٹی ایو کرنا ہوگا ملک کو اس بگ سولہ سو چالیس ارب روپے کے گردشی کرزوں کا سامنا ہے حکومت پہلے مرحلے میں بجلی کے ٹیرف میں ساڑھے چار روپے فی یونٹ جبکہ دوسرے مرحلے میں چار روپے فی یونٹ بڑھائے گی میٹھے مشروبات اور سگرٹ پر فیڈرل ایکسزائز ڈیوٹی بڑھانے کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات پر جی ایس ٹی میں اضافے پر بھی غور یو اے ای نے پاکستان کا دو ارب ڈالر کا قرض رول اور کر دیا وزیر خزانہ نے تصدیق کر دی ٹویٹر بیان میں کہا وزیر آسم شہباز شریف نے گزشتہ ہفتے متحدہ ارب امارات کے سرکاری دورے کے دوران سادر یو اے ای سے دو ارب ڈالر رول اور کرنے پر بات سید کی تھی وزیر خزانہ نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان متحدہ ارب امارات دوستی زندہ بات بھی لکھا امریکہ معاشی چیلنج سے واقف ہے پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ کی یقین دہانی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیک پرائس نے واشنٹن میں پریس پریفنگ میں کہا جانتے ہیں پاکستان عالمی اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ممکن ہو پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں دو طرفہ رابطوں میں ان موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے وزارت خارجہ وزارت خزانہ وائٹ ہاؤس اور دیگر بھی پاکستان کی میکرو اکنومک استحقام پر بات کرتے ہیں امریکہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ایک عرب دس کروڑ ڈالر کے کرزوں کی منظوری آئندہ مالی سال تک موخر کرتی ہے امران خان پاکستان کو ڈیفولٹ کرنے کی مہم چلا رہا ہے رانہ سناللہ چیئرمین تحریک انصاف پر برس پڑے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے نواز شریف نے مشاورت کے لیے مجھے لندن طلب کیا ہے نون لیگ کا صدر ہوں اسطیفہ طلب کیا تو مصطافی ہو جاؤں گا امران خان کا پارلیمنٹ آنے کا مقصد گند کرنا ہے اس کی سیاست کا مقصد سیاسی ادم استحکام پیدا کرنا ہے مزید کہا مریم نواز کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں ان کی وطن واپسی کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد نواز شریف آئیں گے نواز شریف کا وطن واپسی پر استقبال فقید المثال ہوگا مسلم نیک نون کا اینے 193 راجنپور سے نوجوان امر لغاری کو پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ یہ نشست جعفر خان لغاری کی دسمبر 2022 میں وفات کے بعد خالی ہوئی تھی امر لغاری کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ دیراغازی خان میں ان کی زراد کے شعبے اور عوامی بہبوت کے لیے کام کی بنیاد پر کیا گیا امر لغاری نے دیراغازی خان میں زراد کے شعبے میں ماحول دوست جدید اور تخلیقی روجنات متعارف کروائے جس سے علاقے میں زراد کو ترقی میری امر لغاری نے ڈی جی خان اور راجنپور میں عوام کی فلاح و بہبوت کے منصوبوں پر بھی کام کیا یوسف رزا گلانی کا امریکہ میں آپریشن تبیت بہتری کے جانب گامزن دورہ امریکہ کے دوران یوسف رزا گلانی کو حلنیا کی شکایت ہوئی یوسف رزا گلانی آپریشن کے بعد خیریت سے ہیں سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی اتوار کو پاکستان آ جائیں گے ترجمان گلانی فیملی زیغم گلانی کی میڈیا سے گفتگو اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا الزام شہباز گل کی سپیشل پروسیکیوٹر کو فوری کام سے روکنے کے استعدام استرد اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے کیس میں بی ٹی رہنما شہباز گل کی سپیشل پروسیکیوٹر تائیوناتی کی خلاف درخواست پر سامات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے سامات کی توشہ خانہ کیس امران خان کی فیصلے کے خلاف پرٹیشن واپس لینے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کیس کی مزید سامات پچیس جنوری تک ملتبی کر دی دوسرے فریق کو کچھ اعتراضات ہیں تو ان کو سنیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریماز کراچی میں ہنگامہ آرائی کے دوران علی زہدی پر حملہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی مضمت کہا علی زہدی اور تحریک انصاف کے کارکنوں پر حملے کی مضمت کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت عوامی منڈیٹ چورانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے کیماری میں ڈسٹرک ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کے دوران پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں تصادم ہوا تھا سیاہ سی جماعتوں کے کارکنوں میں پتھراؤں کے دوران پتھر لگنے سے دو میڈیا ورکرز بھی زخمی ہوئے اور بلوچستان میں شدید برفباری گاڑیوں میں فسے ایک ہزار افراد کو ریسکیو کر لیا گیا وادی زیارت پشین مسلم باغ کان مہترزائی سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفباری کا نیا سپیل گزشتہ رات گئے شروع ہوا جو اب بھی وقفے وقفے سے جاری ہے برفباری کے بعد ان علاقوں میں ہر منظر سفید ہو گیا وادی کوئٹا کے اعتراف میں بھی پہاڑوں پر برف پڑی دوسرے جانب نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویر پولیس اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے مختلف شہراؤں اور سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے ہیڈ لینز آپ جان چکے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز موسیقی